بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلاس چار اور میں ہوئی آصر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ عظیم صاحب ناظرین نون لیگ کی قیادت کے بیانات اکثر متنازے ہو جاتے ہیں تو کبھی نون لیگ کے اپنے ہی ارکان وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کرنے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن جس طرح آج کل نون لیگ کی قیادت کسی کو بکشنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی اسی طرح فارورڈ عراقین کو بکشنے کے موڈ میں بھی نظر نہیں آتی پارٹی سے بے وفائی کرنے والوں کی پارٹی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ آج مسلم لیگ نون کی قیادت نے کیا صاحب کی رکنیت لیگی قیادت نے ختم کی صرف اتنا ہی نہیں رکنیت ختم کرنے کے لیے پارٹی الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کرے گی اس کے علاوہ نون لیگ نے فی ٹی ایف کی ووٹنگ میں غیر حاضر پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو بھی شوکاس نوٹس جاری کر دیے ہیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا مشہود صاحب اور آج پارٹی سے نکالے جانے والے نشاد خان ڈہا صاحب اور میا جلیل احمد شرکپوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں کے وقت کا بہت شکریہ رانا صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب ہوں گا مشہود صاحب نا آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو کیا پارٹی ڈسپلن رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیرعالہ پنجاب یا وزیرعظم سے ملاقات نہیں کی جا سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب آپ ایک جماعت کو جوائن کرتے ہیں جماعت کے نظریے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے ہر حلقے سے کوئی ایج شخص نہیں ہوتا جو ٹکٹ مانگ رہا ہوتا ہے وہاں سے جب الیکشن آتے ہیں تو وہاں سے بہت زیادہ لوگ ٹکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اور پارٹی سارے معاملات کو دیکھتی ہے کہ کون وہ شخص ہے جو پارٹی کے نظریے کو آگے لیتے چلے گا پارٹی کے منشور پر کھڑا رہے گا پارٹی قیادت سے وفاداری نبائے گا تو یہ جب ان حضرات نے جب پہلی دفعہ جو دسپلن کی والیشن کی تھی تو اس وقت ان کو بلایا گیا تھا ایک کمیٹی بلی تھی اس کمیٹی نے ان سے بیٹھ کر بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ انہوں نے انٹر ٹکنگ دی تھی کہ ہم آئندہ نہ ملاقات کریں گے ہم اپنے کاموں کے لیے گئے تھے اور ہم آئندہ جو ہے اس طرح نہیں ملیں گے اس کے بعد کیا ہوا کہ دوبارہ جب یہ ملاقات کی گئی اور اس کے اندر جو بیانات ان کی طرف سے آئے اس کے اوپر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا جو پارٹی کے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑا اب وقت آ گیا کہ ایک بہت کلیر ڈیویزن جو ہے وہ کر دی جائے اگر ان دوستوں کے اندر اگر تھوڑا سا بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر رمیر نام کی کوئی چیز ہے تو یہ استفید ہیں اور وہاں سے الیکشن لڑے ہیں اگر یہ پارٹی قیادت کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے اور اگر یہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر کانسٹیوشن کو بھی دیکھیں آپ جو پبلک ریپیزنٹیٹیو ایکٹ ہے اس کو بھی اٹھا کے دیکھیں ان کے اوپر فرض ہے پارٹی جو لائن دے اس کو فالو کرنا اور میاں نواز شریف کی لائن کی ہے آج پاکستان میں مہنگائی ہے غربت ہے بیروزگاری ہے لوگوں کا برا حال نشاعت خان ڈہا صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں رانہ عظیم صاحب لیکن اس سے پہلے اپنے ناظرین کو ایک کلپ دکھاتے ہیں ہمارے ہی چینل کے ایک پروگرام میں کیا کہا تھا پہلے وہ دیکھ نظامی صاحب نکالے تو صحیح جورت ہی نہیں ہے نکالے یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایسے فٹور بنا کے بیٹھے اوپر والے لاوروہ اسلام آباد والے کہ ہم نکال دیں گے تمہاری جورت ہی نہیں ہے میں چیلنج کر رہا تمہاری جورت نہیں ہے تم مجھے نکالو نکال کو تو دکھاؤ یار کیوں نہیں نکالتے جی رانہ صاحب جی رانہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یہ نہیں نکال سکتے رانہ مشہود صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں زمین نہیں ہیں اور آپ نے وائلیشن کی ہے ساری تو اب تو آپ لوگوں کو فارق کر دیا اب کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرح پہلے تو میں رانہ صاحب کی بات کا جواب دے لو یہ قرآن اٹھا کے بتائیں کہ میں ان کے پاس گئے آؤں میں نے کہا معافی دے دو دوبارہ ایسا نہیں کروں گا رانہ صاحب کو پوچھے آپ قرآن اٹھانے کو تیار ہے یا آپ کی میری ملاقات ہوئی ہے اب یہ رانہ صاحب دیکھیں جی پارٹری مفاد آدمات میں پہلا مفاد پاکستان کا جب ہم حلف رانہ صاحب کو پوچھو جب حلف اٹھاتے ہیں تو ہم کیا حلف اٹھاتے ہیں جب ایم پی اے بنتے ہیں ہم یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے پاکستان کے وفاد دار رہیں گے اور پاکستان کے اداروں کے وفاد دار رہیں گے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے ملک پاکستان کے خلاف ہو اب رانہ صاحب ایک تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں گیا اور میں نے کہا معافی دے دو یہ رانہ میرے خیال ہے وہی ہے نا جیسے نے ویڈیو چلائی تھی اوپر بھی پیسے دینے پڑتے ہیں پھر چھے منہ ازمبری میں نہیں آئے یہ بھاشت وہ لوگ دے رہے ہیں کہ جو لوگ کرپٹ تری لوگ ہیں رانہ صاحب کی ویڈیو چلا کے نے دکھائی نا جیسے میری ویڈیو آپ نے مجھے دکھائی ہے یہ تو بات ہوگی یا ختم دوسری جو رانہ صاحب فرما رہے ہیں نا وائلیشن نہیں ہوتے اگر یہ وائلیشن اس کو گنتے ہیں رانہ صاحب تو یہ سارے ملتے ہیں یہ خواجہ سعاد رفیق بھی ملتے ہیں یہ سارے ملتے ہیں انس کے پوچھو خواجہ سعاد رفیق کیوں گیا پرویز علاہ کو مل لیں اور ریکارڈ بات ہے سارے کچھ ریکارڈ پر باتے ہیں کچھ یہ چوری جا کے ملتے ہیں اب یہ رانہ صاحب ایسے وفاد داری ان کی وفاد داری پیسہ ہے ان کی وفاد داری مفاد ہے یہ جو بندہ بیٹھا ہے رانہ میں ریکارڈ دے سکتا ہوں کہ جب انہوں نے وہ ویڈیو چلی تھی کہ جناب میں اوپر بھی پیسے دیتا ہوں ان کا جو قید تھے انہوں نے کہا رانہ صاحب چھے میں نے غیب ہو جاؤ سمبلی چھے میں نے سمبلی میں نہیں آئے کسی نے نہیں نکالا آج تو وہ آلے کے بلسٹر کو میں نے کہتا ہے ریزائن کرو اور اس نے تو میاں صاحب کہا تھا میاں صاحب میں نے کسے پھڑے تھے میں نے پہلا لفتر نہیں کھاڑا میں مال جاؤں گا میں نے بچاؤ آج یہ بندہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں آپ کا جواب دانہ مشہور صاحب کے لے لیتے ہیں ساتھی موجود ہے رانہ صاحب میں اللہ کے حکم سے پاکستان کا وفادار ہے اور پاکستان کے عداروں کا وفادار ہو انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے کیا آپ رزائن دے کے پھر یہ کہتے ہیں پارٹی ٹکٹ چھوڑیں رزائن دے کے لیکشن رہنے پتا چل جائے گا میں کیوں رزائن کروں بھائی وجہ میں کیوں رزائن کروں یہ مجھے نکالے نا پہلے تو دیکھیں ایک پارٹی کی جو رکنیت ہے وہ یہ کینسل کر سکتے میں جب بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ جو کہہ رہے ہیں میں ان کو پوچھو بجڑ میں تمہارے بندے کہا تھا ہم تو بیٹھے تھے وہاں بجڑ میں رانہ صاحب سے جانس پہلے شرکپوری صاحب کا ایک موقف لے لیں پھر رانہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں شرکپوری صاحب اب کی بار کوئی شوک آس نہیں ہوا کوئی نوٹس نہیں ہوا کوئی وضاحت نہیں مانگی گئی جذبات کیا ہے آپ کے نہیں مجھے نوٹس سے کل رسیب ہوا ہے جو چھتیس طریق کو ایشو کیا گیا مجھے کل ملا ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ سات دن کے اندر اندر جواب دیں پہلی بات تو یہ ہے وہ کوئی نوٹس رانہ مچھول صاحب کی خدموں میں گزارش ہے تو وہ مبہم نوٹس ہے اس پہ تو ہی میرا ایلی کیشن واضح نہیں کیا ایلی کیشن ہوگا میں ضرور جواب دوں گا اور اس کا بھی عدد سے جواب ضرور لکھ دوں گا کبھی اس پہ مضاخت کر دیں کہ کیا میرا ایلی کیشن ہے اور آج یہ خبر آ گئی سبھی نکال دیا تو سات دن پر پورین نے کیسے نکال دیا تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اس سے پارٹی کو خام کر سمتو مچھا دا رہے ہیں پہلی نیان واشر صاحب تکلیب نہیں ہے ہمیں انتہا احترام ہے سروں راکھوں لوگ انتہاں تفض کرتے ہیں لیکن وہ جو جب انتے پرابلم ہیں وہ بھائر حال ہے آگے پوری پارٹی کو یہ پرابیلیں ملے جانا چاہتے ہیں ایسی چھوٹے کی باتیں کر کے اگر کوئی چیم نیسٹر صاحب کو ملتا ہے تو کوئی غیر اخلاقی بات نہیں ہے غیر پرنونی بات نہیں ہے تو کسی پارٹی کا دستور نہیں کہتا کہ چیم نیسٹر صاحب کو نہیں ملنا ہمیں نہیں ووٹ دیا لے کہ چیم نیسٹر بن گئے ہم نے وجہ کئی لوگوں نے نہیں ووٹ دیا میں امپی اے ہوں انہوں نے نہیں ووٹ دیا ہم نے وجہ ملتے ہیں میں اسلام سے ملتا ہوں یہ تو بات کو خوصہ کرنے والی ہوتی نہیں اور پھر پارٹی کی قائد اگر کسی وجہ سے کوئی دسیئن کرتے ہیں تو تیسر اپینین بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور پارٹی عمل تو اسی تک کرے کہ جو فیصلہ ہو جائے گا لیکن اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے اور اگر ایک بیانی آتا ہے جو میاں صاحب نے تھوڑا صاحب خوصے کے انداز میں دیا اور میرے میں اگر کہتا ہوں نیا صاحب کو خوصے میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تو باقی رانہ سمال اللہ صاحب رانہ مچھون صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جنلی شیلکوری کے اپنی راہے ہیں ہم اس کے ذمہت ہمیں ہیں بلکہ ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر یہ نراضی کے ظاہر کرنا یہ تو سرہ سر جاتی ہے کہ آپ مجھے اختلاف رائے حق نہیں مانتا جب نیا نوازشی صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ میں غلام بن کر نہیں رہ سکتا یہ تو کل بھی آنیاں دیا کہ ہمیں وہ سمیتے ہیں ہم غلام بن کر رہے ہوں مجھے کہ ہم ان کے اکرام کرتے ہیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے کرنا جی رانہ مچھون صاحب آپ جا کہیں گے اس میں شیلکوری صاحب کہتے ہیں اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہم نے کی اور ڈاہا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پارٹی سے نکال سکتا یہ ہمارا حق ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ رانہ صاحب کے جو بات شیلکوری صاحب نے کیا اب انہوں نے میرے پہ کیا ذاتی حملہ اور وہ ذاتی حملہ آپ بھی چانتے ہیں رانہ صاحب بڑی اچھی طرح کہ جب یہ آیا تھا تو نیب کے اندر بھی گیا تھا اور نیب نے مجھے کلیر کیا اور سپریم کورٹ تک جا کے یہ سارا جھوٹ ثابت ہوا اب آپ جھوٹے الزامات اور بدبودار الزامات لگا کر کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ تھے اور جس طرح اگر یہ منسہیں کرتے رہے تھے نون کو جوائن کرنے کے لیے اور جس طرح یہ ٹکٹ مانگتے رہے تھے وہاں پر ہمارے جو لوگ موجود تھے وہ سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے نمبر ون نمبر ٹو ان کو صرف اور صرف اقتدار چاہیے یہ اقتدار کے بکیں ڈاہا صاحب جو ہیں ان کو صرف اور صرف اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اور یہ میں ایک نہیں پیسیوں مثالے دے سکتا ہوں کہ کتنا یہ فائلیں اٹھا اٹھا کہ شباب صاحب کے پیسی اور یہ سارا کرا کرتے تھے اور وہ سارا کچھ کیا کرتے تھے میرا میری یہ عادت نہیں ہے میں صرف نظریاتی بات کروں گا کہ پارٹی جو ہے اس کا ایک فیصلہ ہے پارٹی کے قائد کا ایک فیصلہ ہے جب آپ قائد کے فیصلے کی وائلیشن کریں گے اور ایک نظریہ کی وائلیشن کریں گے انہوں نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو اس سے دو کا ان کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو یہ بات کرتے ہیں نا قانون کی پاکستان کا آئین جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے اپنے آئین کر اگر ایون جن اداروں نے جو میاں نوازشری صاحب کو نا اہل کرنے سے لے کے پارٹی کے اندر جو ہے گروپنگ کرنے سے لے کے جو جو کام کیے ان سب نے آئین کی وائلیشن کی اور ان صاحبیوں کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ نے نہیں دلنا ہے کیونکہ اس سے ایک میسج بڑا نیگٹیب جاتا ہے باقی طرف بھی اور یہ تیاری وہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان اسیمبلی کے اندر جس طرح لوگوں کی وفاداریاں تطریب کرا کر اس وقت سینٹ کے الیکشن میں جس طرح پورا بلوچستان ایک طرف کیا گیا پھر اس کے بعد اب سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا تو دسپلن پارٹی کے اندر مینٹین کرنا دنانا صاحب ایک چھوٹا سوال ہے آپ سے اس کے بعد میں نے داہا صاحب کی طرف جانا بھی جس وقت میاں شباشری صاحب کے دور میں کیونکہ میں خود بھی آپ کے ساتھ برا میرا اس وقت میں اس کو کبر کرتا تھا فارورڈ بلوک بناتا تو اس وقت فارورڈ بلوک کو سپورٹ جب کی گئی تھی تو یہ قانون یا رول جو ہیں یا یہ اصول اس وقت کیوں نہیں تھے دیکھیں بات بہت سیتی تھی یا رانہ صاحب کے اصول ہمیشہ رہے ہیں اس وقت جو لوگ جنہوں نے فارورڈ بلوک بنایا تھا وہ فارورڈ بلوک والوں کو نے ایک آفر بھی تھی کہ آپ اپنی اگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ہم الیکشن میں بھی آپ کو کیونکہ آپ جس پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کر آئے تھے آپ اس کا اعتماد ہو چکے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی لوگوں نے اس وقت الیکشن لڑے بھی تھے وہاں پر زندی الیکشن ہوئے تھے تو ہم تو ان ساتھیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی جو قیادت ہے اس پر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو آپ پھر اب اس پیٹ پر رہنے کے نہیں رہ گئے ہیں قابل آپ استفعہ دیں اور اپنی پاپولیریٹی لوگوں کے ساتھ آپ حکومت کے ساتھ مل رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کے وہاں پر الیکشن لڑے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا دہا صاحب حکومت کے ساتھ پھر مل کے الیکشن لڑے ہیں جیسا کہ رانہ مشہود صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ اقتدار کے بھوکے ہیں اب میں تو وہ بات کرنی سکتا امہ آپ کی اور میری عمر میں لحاظ بہت زیادہ ہے تو اب وہ آپ نہیں دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی فائلیں لے 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 پیچھے پھرتے تھے نون لی کی ٹکٹ دے تھے دیکھیں یہ تو سچا ہے کہ جب ہم ان کی پارٹی میں تھے تو فائلیں لے کے پیچھے تو پھرتے تھے رانہ سے ہم نہیں پھرتے ہم کوئی پیسے ہو کے پیچھے تو نہیں پھرتے تھے لوگوں کے کام تھا فائلوں میں اگر میں نے لیکن اس طرح مزہ نہیں آتا بات کا انہوں نے بات کی میں نے بات انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آئے انہوں نے معافی مانگی ہے میں نے کہا اس کو کہا جو قرآن اٹھایا کہ میں کب ان کے پاس بہ گیا ہوں میں نے ان سے معافی مانگی ہے لیکن سوال کا جواب چاہیے رانہ صاحب دے پھر جواب رانہ صاحب مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں جی جی وہ کہتے ہیں جی سوال کا جواب نہیں کہ ہم کب گئے ہیں کب جا کے آپ سے معافی مانگی ہے کب کہا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں ملیں گے میں اپنی بات کر رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں ہم باقی دیکھیں پانچ جو ساتھی تھے ان میں سے چار بلکل پیش ہوئے اور جب ایک بندہ شرم اور حیائی نہ رکھے جب اپنے دوستوں جن کے کلیگ جن کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کا ہی لحاظ نہ کرے پارٹی قیادت کا لحاظ نہ کرے تو ہم نے پھر اتنے لیے کیا کہ پھر یہ اپنی طاقت حلقے میں بنوائیں نہ جا کر بتائیں کہ آج یہ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں جا کر الیکشن لڑیں وہاں پر صبح اس صفحہ دیں وہاں پر الیکشن اراؤنٹ ہو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پارٹی سے نکال دی ہے ہم نے آپ کی رکنیت ختم کر دی ہے اب آپ کا ضمیر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اس ٹکٹ کے اوپر یا ٹیٹ کے اوپر بیٹھیں اگر آپ پھوڑا سا دی ضمیر آپ کا زندہ ہے تو آپ بڑی صفحہ دیں اور وہاں پر الیکشن لڑیں اور ہم آپ کو پھر بتائیں گے کہ عوامی طاقت کیا ہوتی ہے جی ناہا صاحب دیکھیں جی جن کا ضمیر افسوس ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ضمیر آپ کا زندہ ہے تو جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں جو بیک چکے ہیں جن کے پاس کرنے کو بات ہی نہیں ہے میں نے ان سے سوال کیا تھا کیا وہ جو ویڈیو چلائی تھی آپ نے جو آپ کے ویڈیو چلی تھی اوپر بھی میں حصہ دیتا ہوں عدالت کو چھوڑے آپ وہ کیا تھا آپ پھر چھے مہینے اسمبلی میں کیوں نہیں آئے چھے مہینے آپ اسمبلی سے غیب کیوں رہے میں آیا ایک دن غائب نہیں رہا اللہ کے حال سے ایک دن میرے اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کس پاس پر غائب ہونا تھا میں اپنی منسٹری اپنے آفیس بیٹھتا رہا میں اسمبلی میں آتا رہا میں کیابنٹ میٹنگز میں بیٹھتا رہا میں ہر جگہ پر موجود رہا آپ اسمبلی میں نہیں آتے رہے میں مجھے پتہ ہے میں بھی اس وقت ایم پی اے تھا آپ کے ساتھ ہی تھا آپ اسمبلی میں بالکل نہیں آئے چھے مہینے یہ آپ کی غلط یہ آپ کی غلط رڑا صاحب ان سے کیا بات کروں انہوں نے قلبہ یہی ہے کہ اب کیا کہو یہ لوگ تو بکے ہوئے لوگ ہیں جی یہ ہر بندے آپ انہوں نے سال کو کہنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی چھوڑی آپ ہر اقتدار کے بھوکے ہیں چہا صاحب آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کر اقتدار والی پارٹی میں آئے آج جو اقتدار والی پارٹی آپ کو آج نظر آ رہی ہے ادھر جا رہے ہیں کل یہاں پر کوئی اور اقتدار والی پارٹی آئے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے علاقے کے لوگوں سے پوچھیں وہ آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں آج ہم نے وہاں پر لوگوں سے جب بات کی ہے تو وہ آپ سے جو اظہار کر رہے ہیں میں اس کا ان الفاظ کا میں یہاں پر تذکرہ نہیں کر سکتا تھوڑی سی انسان میں شرم ہے نہیں کریں کریں میں بھی کار دیتا ہوں دہا صاحب دہا صاحب رانا مشہود صاحب آپ کی زیادہ واپس آتے ہیں شرکپوری صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہے وہ ساتھ ہی موجود ہیں شرکپوری صاحب اب آگے کریں گے کیا یعنی اب تو پارٹی سے نکال دیئے یعنی اب آگے چھوڑیں گے ٹکٹ کو چھوڑ کے میرا موقع جو ہے وہ میرا انفرادی ہے ذاتی ہے کسی گروپ کا نہیں رانا مشہود صاحب قابل اعترام ہیں رانا باقی سارے پارٹی قائدین میرے لئے قابل اعترام ہیں لیکن جو بات صرف یہ ملنے ملانے کی ہے میں جب پیچھے بلایا گیا تھا رانا اقبال صاحب سے عطا تارڈ صاحب سے اقبال بجر صاحب سے تو میں نے انہوں نے عرض کیا تھا کہ میں پہلی طرف ایک کام گیا تھا اور مجھے انہوں نے حضور میاں صاحب کی وجہ سے شرکپورشیت سے محبت کی وجہ سے بڑی عزت و اعترام سے ملے اور ایک کام پڑے گا میں ضرور جاؤں گا لیکن پارٹی کے ساتھ میری کوئی پرابلم نہیں ہے نہ میں نے چیم منسٹر کو ووٹ دیا ہے نہ دوبارہ میں انہیں دے سکتا ہوں نہ دینا ہے ملنا ملانا وائلیشن نہیں ہے اس کے لئے رانا مجھول صاحب کی حضور گزار چاہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہ کریں یہ ملنا ملانا ایک انفرادی چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی مل سکتا ہے ہلکے کا مسئلہ ہو سکتا ہے ذاتی مسئلہ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی غصے والی بات نہیں ہے ہاں کو پارٹی وائلیشن کرے تو پھر ضرور اس کے خلال ایکشن لینا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ جو میرے بارے میں زیادہ ہو گیا اس نے کہا میاں صاحب کہا میں دل کی اتھا گہرہیں اسے اعترام ہے میرے بڑے بھائی اس حد تک ان کا اعترام کرتے ہیں کہ ایک دو نمبر آدمی کو ٹکرٹ بھائی چانس یہاں مل گئی کہ ہمارے ہلکے میں اور میاں صحیح صاحب نے اس کو پھر ہوئی ووڈ دیا تو ہم تو ہمارا پورا خانداز میاں صاحب سے محبت رکھتا ہے لیکن اختلاف رہے ہونا جو ہے یہ کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے میاں نواشف صاحب کی کسی ایک چیز سے اگر مجھے ایک چلاف ہے تو میں عدب چکا سکتا ہوں رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بس آپ لوگ جو ہے مفاد پہ ہیں اور چھوڑے سیٹ ہم نے الیکشن کروانا ہے کیا آپ اب سیٹ چھوڑیں گے ان کا جواب دیں گے کیا کریں گے یہی رہی ہے میرا ہلکہ اللہ حمد اللہ پہلے سے زیادہ ہے میرے ہلکے میں آپ آپ رانا صاحب اپنے جو ہے نا اپنے جو یہاں پر آپ کے نمیندے ہیں ان سے کہے ہلکے میں جا کے ویڈیو بنا کے آپ کو بیجے اور رانا صاحب کو بھی بھیج دینا رانا مشہود صاحب رانا مشہود صاحب مسلم لیگ یہ تو ہوگی بات آج کے اجلاس ہو رہا ہے آگے حکمت عملی کیا ہے حکمت عملی کی ہم سڑکوں پر آ رہے ہیں بہت زیادہ ٹائم دے دیا ان کو نہ اہلوں اور نہ لائکوں کو انہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر چر دیا آج آپ دیکھیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اور جو اوبرال کرزہ ہے وہ 44.3 ڈالر جے اوپر چلا گیا ہے پاکستان کی تاریخ اور عام آدمی کیا کسی کو آپ اٹھا لیں کسی کاروبار کو اٹھا لیں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر بدوائیں دے رہے ہیں اس ہفتے والے دن سے ہم اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں رانہ صاحب جب احتجاجی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کے لیے سٹرنٹھ چاہیے سٹرنٹھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو روٹوں کو بھی منانا پڑتا ہے دیگر جماعتوں کو بھی ساتھ ملانا پڑتا ہے تو ایسے وقت میں جب روٹوں کو منانا چاہیے تھا تو ایسے وقت میں یہ پھر نکالنے کا فیصلہ کیوں کیا جو ساتھی کمزور ہیں اور جو ساتھ نہیں چل سکتے اور جو بہانے بناتے ہیں ان کی اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان جب حاصل کیا گیا تھا وہ حاصل کیا گیا تھا کہ ہر شخص کو یہاں پر مساوات کی بنیاد پر نہ صرف جو ہے اس کا حق ملے گا بلکہ اس کو انصاف ملے گا آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جرائم میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے کہیں پر کہیں پہ لائنڈ آرڈر نظر نہیں آرہا حکومت نام کی چیز نظر نہیں آرہی مہنگائی جو ہے عام آدمی دو وقت کی روٹی سے محروم ہو چکا ہے رانہ صاحب آپ بلکل تحریک چلا رہے ہیں تحریک چلنی چاہیے جو بھی ہوگی صورتیار سامنے آجیے کہ ڈاہ صاحب اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ بھی دعوی ہے کہ آپ کے ساتھ بس آپ پانچ یا چھے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے آپ کے اور بھی امخیار موجود ہیں یار میں ان کو خوش رکھنا چاہتا ہوں ہم پانچ بھی نہیں ان کو کہا تم خوشی بے رہو خوش رہو تو ان کو پتا چل جائے گا جب ان کو ضرورت پڑے گی شرکپوری صاحب تحریک چل رہی ہے شرکپوری صاحب تحریک چل رہی ہے پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم کی تحریک میں بہت سے لوگوں کا اکٹ بھی چاہیے تو اس کے لیے بہت سے رانوما اپنے حلقوں سے بھی لوگوں کو بلائیں گے تو کیا پھر آپ پاکستان مسلم ڈیگ نون سے آپ کے مطابق ابھی آپ کا تعلق ہے تو آپ اکٹھا کریں گے پی ڈی ایم کی تحریک کے لیے دیکھیں مدلکہ وہ تحریک میں صاحب بات ہے جب صاحب کے ساتھ میری یہ اپینین ہے میں نے مسلم ڈیگ نون جوائن کی تھی دل کے ساتھ ہمارے شرکوں کا تعلق رہا ہے اور پھر جب کچھ حالات کشیدہ ہوئے علاقہ ہی طور پر مسلم ڈیگ نے کام نہ کرتا تو تحریک انصاف کو میں نے جوائن کیا اور تحریک انصاف کے بعد پھر آج مسلم ڈیگ کے ساتھ تو جب میں تحریک انصاف کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا تو عمران خان صاحب کے ترنوں کے نخلاف تھا یہ میری اکزاتی سوچ ہے کسی اور کی چاہد نہ ہو تو آج میں میں سمجھتا ہوں میاں نواشی صاحب کا پرنسپل سٹینڈ دروست ہے لیکن کلیش کی طرف نہیں جانتی میں صرف یہ میری اپینین اس کے علاوہ میرا میاں صاحب کوئی اختلاف نہیں ہے کلیش کی ساتھ ملک کو نقصان دیتی ہے کسی اور درد چلی جاتی ہے ان سے یہ بات ہے ادر وائز میاں صاحب کا احترام ہے یعنی اداروں سے متصادن ہوگا تب آپ کو اختلاف ہوگا راہا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی میں سٹرونگ ہوں اور رانا مشہود صاحب کا پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک آگے چلے گی اس کی تیاریاں مکمل ہو چکے ہیں بہت شکریہ آپ تینوں سنگوں کا اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ناظرین پی ڈی ایم کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تو کوئٹہ سے ہو رہا ہے پھر لاہور میں بھی جلسہ ہوگا گجرانوالہ میں بھی جلسہ ہوگا پنجاب میں تحریک چلے گی لیکن ابھی جو پہلا جلسہ ہے وہ تو کوئٹہ میں ہے اس میں متحدہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ تمام مل بیٹھ کر انہوں نے حکمت عملی تیہ کی اور اس کے بعد تاریخ کا احلان کیا ہے اب اس میں ہر جماعت کا اپنے اپنے تئیم بھی کردار ہوگا اور پھر متحدہ طور پر پی ڈی ایم کا بھی کردار ہوگا اس میں اے این پی کا کردار کیا ہوگا اے این پی کا موقف کیا ہے اے این پی کی سفارشات کیا ہیں اس میں جن سفارشات کی روشنی میں فائنل حکمت عملی ترتیب دی جائے گی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اے این پی کے سینئر رہنما شاہی سید صاحب نے جوائن کیا ہے شاہی سید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاہی سید صاحب اب حکمت عملی تو تیہ ہو چکی ہے لیکن بیانیاں ایک اپنایا جا رہا ہے جس کا تاثر عوام کے اندر یہ ہے اور حکومت کے اندر یہ ہے کہ وہ اداروں سے متصادم بیانیاں ہیں آپ اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وضاحت ضروری ہے کیا واقعی اداروں سے تصادم چاہیے یا پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ آواز اٹھا رہے کیا میڈیا کا ریسپیکٹ نہیں ہونا چاہیے کیا فارلیمنٹ کا ریسپیکٹ عزت نہیں ہونا چاہیے کیا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا عزت نہیں ہونا چاہیے یہ ملک عم سب کا ہے اور اس ملک کے کوئی بھی ادارہ کسی اور کا کسی ایک بندے کا نہیں ہے ہر ادارے میں ہر قومیت کے ہر مسئلہ کے ہر پارٹی کے اور اس پاکستانی یہ شامل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اعلان جنگ کسی ادارے سے نہیں ہے یہ ان چیزوں سے اب جیسا کریفشن ہے اب اس کے لئے نیب بنا اب نیب جو کام کر رہے کیا وہ اکراسی بورڈ ہے تو ان کو ہمیں سیدھا کرنا ہے نا اب الیکشن کا جو ہمارا ادارہ الیکشن ہے الیکشن کیا خود مختار ہے کیا ہمارا الیکشن جو ایجیک نہیں ہوتا کیا ہمارا جو ارٹی ایس سسٹم ہے وہ ایجیک نہیں ہوتا یا اسی طریقے سے کتنے سارے سوالات توٹتے ہیں کراچی میں آپ مثال لے دیں کراچی میں جب ٹپے لگتے تھے اور ہم ساری دنیا کہتے ہیں کہ یہ ٹپا مافیہ ہے اور وہ لندل میں بیٹھ گئے اور پچیس سال بعد وہ تو راہ کا ایجنٹ ثابت ہوا لیکن یہ جو پچیس سال کراچی والوں کا ظلم ستیب ہوا جو خون خراب ہوا جو لاشیں گرتی تھی وہ کس کاتے میں جائیں گے تو ادارہ اگر مضبوط ہوتے تو راہ کے ایجنٹ تو کراچی میں مسلط نہ ہوتے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ مضبوط ہو آپ نے بڑی اچھی بات کی اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے کراچی کا ذکر کیا اور کراچی کے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کیا تو واقعی راہ کی ایجنٹ ہے اور واقعی اس نے کراچی کے اندر پر ہی قتل و غارت پھلائی اور آپ لوگوں نے براہ اس کا مقابلہ کیا اب بھی آپ کراچی میں موجود ہیں مگر وہ شخص جو راہ کا ایجنٹ جسے ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں اسے نے سب کچھ کیا اس کے ساتھ آپ ہی کس کو اتحاد میں موجود جو بری پارٹی پیپس پارٹی ہے اس نے برپور اس کے ساتھ انجوائے کیا جب آپ وہاں بیٹھ کے محالفت کرتے تھے کراچی میں تو پیپس پارٹی ان کے ساتھ ہوتی تھی تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وقت ان کو پوری سہولتیں دیں ان کے مطلق آپ بات نہیں کرتے باقی اداروں کو سارا آپ الزام دیتے ہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے ہم نے اس وقت بھی کنڈم کیا اور ہم نے کراچی میں اکراس گوڑ اور صرف کیونکہ اس کے التاب کے غلط کاموں سے یا ان کے وجہ سے کراچی میں سب سے زیادہ نفصان اردو بولنے والے کو ہوا ہے کراچی کا ایڈیوکیشن تباہ ہوا ہے کراچی کا اسٹرکچر تباہ ہوا ہے کراچی میں قبضے ہو گئے کراچی میں جو فکری میں آگ لگا تھا دو سو سارے لوگ شہید ہوئے تھے جلائے گئے تھے وہ بھی اردو بولنے والے تھے تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا لیکن جیسے آپ کہتے ہیں پیپل پارٹی کی تو ہم نے پیپل پارٹی سے بھی اس وقت کی رہا کہ آج بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے وہ اتحاد میں تھے اور ان کے ساتھ رہے یہی دوچھے مگر میں ہی بولتا ہوں کہ بنیاد پہ آپ جائے وہ لوگ جو ٹھپے لگاتے تھے اور نبیل گبل گھر پہ سویا ہوا تھا اور ایک لاکھ ستسری ہزار اوٹ اس کو کاسٹ ہو گئے اس بارے میں الیکشن کمیشن کا کیا رولتا الیکشن کمیشن نے کیوں اس کو چیک نہیں کیا کہ اگر آٹھ گھنٹینڈ نوگرٹ پولنگ چلے گا اس میں ایک لاکھ ستسری ہزار ووٹ ڈالنا کیا ممکن ہے یہ بھی غلط پارٹی کی سندھ میں جو حکومت ہے آپ اس سے مطمئن ہیں زرابر بھی نہیں ایک پائی بھی نہیں جس سے آپ مطمئن نہیں ہے جس کے قداز سے مطمئن نہیں ہے اس کے دوزر کرنے سے مطمئن ہیں میری بات سن لے اگر آپ اس میں کہا رہے تو کراچی سے زیادہ تو انٹریر سن دے پیڑا کر ہوا خراب ہوا ہے تباہو پر بار دالے ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی کراچی خود نہیں ہے مگر انٹریر سن میں اندر جا کے کون سے دور اور شہد دریاں بے گئے نہیں وہ در بھی آلات بڑا ہے کریپشن ہے بے تہاشہ کریپشن ہے یہاں کیڈی ایڈی فارڈ میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جائز کام کروا کے لیے جب تک پیسہ نہ دے اور سامنے ہی موہ پہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی فائل گم ہو جائے گی اور فائل گم ہوتے رہتے ہیں شاید سب اتحاد میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں شاید سب اتحاد میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں اتحاد میں تو تب بیٹھا جاتا ہے یہ ایک پوزیشن دیکھو بات سنو اس طرح تو سب کی پاس الزامات سب چیز ہے وہ جس نکتے پہ ہمیں کرتا ہے وہ اس جو سیلیکٹر حکومت جو آئی ہے انہیں سے جان چھوڑانے پیسے ہے ان پیپل پارٹی کے ہم تعریف کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے پیپل پارٹی کو بڑھانے کے لیے ہم نہیں بیٹھے ہوئے آپ ایک حکومت کے حاتمے کے لیے شاید سب آپ ایک حکومت کے حاتمے کے لیے جس کو آپ پہلے کہہ رہے ہیں کلتاف کے ساتھی تھے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے سدھ میں ایک بھی کام نہیں ہوا تو آپ ایک برائی آپ بقول آپ کہے کہ ایک برائی کو حتم کرنے کے لئے دوسری برائی کو ساتھ چاہیے یہ کہاں کہ یہ کونسی دلیل ہے نہیں نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک برائی کو ہم دوسری برائی کو جنم دے گئے اس کو بھی کنٹرل کرنا ہے اکراسی ووڑ ایک اتصاب چاہیے ہم اپنے ادارے سے ہی کریں گے انہی توسر سے ہم اپنے الیکشن کمیشن کو صحیح کرنا چاہتے ہیں ایک اتصاب ہم چاہتے ہیں اکراسی ووڑ چاہتے ہیں سب کے ذات کو انتقام کے لئے نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ انہی تصاب یہ کہہ دیں کہ آپ کی جماعت کا سٹانس کیا ہے کہ سب سے پہلے کونسا ایکشن ہونا چاہیے احتجاجی تحریک چلنی چاہیے کہ جو چلنے والی ہے یا پھر استیفے دینے چاہیے سب سے پہلے ایکشن تو یہ پارٹی دیکھو سب سے پہلے ہمارے پارٹی قائدین ہی مرکز قائدین ہی یہ ڈیسائٹ کرے گا ہماری ابھی سنڈر کو میٹی کے میٹنگ ہے نو اور دس تاریخ کو کوئٹا میں ادھر بھی فیصلے ہوں گے ہماری وہاں فورم ہے اس فورم میں بات ہوگا ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ بھئی ہم اپنا عصر چاہتے ہیں بقصد جسا جتنی ہماری پارٹی کی کیپیسٹی ہے جتنی ہماری تعداد ہے اس کے حساب سے ہم آگے بڑھیں گے ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم فرنٹ لینڈ پر جا کے لڑے اور یہ لوگ جا کے حکومتیں بنائے ہم چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط کرو اگر ہم جس کے زیادہ اتحاد میں تو سب سے پہلے تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ نے آپ کو اتصاب کے لئے پیش کرو اور میں کہتا ہوں جس سے کراچی میں میں نے کہا تھا کہ میرے گھر سے اپریشن شروع کرے اسی طریقے سے اتصاب بھی میرے گھر سے شروع کرے ہمارے پارٹی سے شروع کرے مگرہ کراس کی بورٹ اپریشن اتصاب کرے اتصاب ملک کے مفاد کے لئے کرے کیا آپ نے کہا کہ بالکل سب سے پہلے جو اتحاد میں شامل آپ نے آپ کو اتصاب کے لئے پیش کرے اگر یہ آپ ہی کے اتحاد میں شامل لوگوں پر کراپشن ثابت ہو جاتی ہے جو مولانا فضل الرحمان کی جائدادوں کی ہے تو اگر اتنی جائدادیں ان کی ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یا نہیں دیکھو میں کسی ایک بندے کا نہیں میں بولا سب کے خلاف اور عام سے شروع کرے اور اکلاس ریبورٹ کرے اگر سچے ہم اخصے حسدانوں کی تزلیل نہ کرے یہ سارے حسدان چور نہیں ہیں یہ سارے دنیا کے سارے دکھائیں دیکھیں جو چور ہے ان کی بات ہم کارے ہیں جو چور ہے ان کے خلاف سزا ہونا چاہیے چوروں کو جب تک تم سزا نہیں دو گئے تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا ایک آخری سوال کا جواب دیجئے گا سابق وزیراعظم جو ہیں میاں محمد نواز شریف وزیراعظم جب وہ رہے تو ان کے بعد سے ایک خلاف ہوتا ہے اور اہم راز ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کل نواز شریف نے جو سابق وزیراعظم ہیں انہوں نے برطانیہ میں جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی رازوں کو افشاہ کر دیا کہ ہم نے کون سے مزائل بنائے کس طرح بنائے کیا ہوا کیا نہ ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے پاکستان کی سالمیت خطرے میں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی کرے میں بھی اگر کروں آپ بھی کرے کوئی بھی کرے جو ملک کی راز ہوتا ہے وہ راز ہوتا ہے ملک مقدم ہے وہ ابزل ہے وہ ہمارے لئے اس کے احترام ہونا سبچوں پر لازم ہے اور اگر کوئی بھی کرے گا تو غلط کرے گا میں تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر کیا ہے تو غلط ہے اور کیا راز باجی ہاں اگر اداروں کی مضبوطی کے بات کرے اگر اداروں کے انٹرفیل کے کارے اگر آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کرے تو یہ خرابی یہاں دور کیسے ہوگی جب تک ہم اس کو آئی لائٹ نہ کرے جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں تو یہ خرابی اس کیا ساری عمر رہے گی کیا پاکستان ساری عمر غریب اور خوار رہے گا کیا پاکستان ہمیشہ نیسے زواد کر جائے گا مقدم ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا ہے یا نہیں مقدم نہیں ہوتی آپ کے ملک کی سالمیت مقدم ہوتی ہے آپ جو بھی فیصلے کریں وہ سب سے مہونے چاہیے اور اس میں ملک کی سالمیت شامل ہونی چاہیے اگر آپ کی ذات کے لیے فیصلے ہیں اگر اگلے الیکشن کی تیاری کے لیے فیصلے ہیں اگر اس کے لیے بیانات ہیں تو وہ صحیح نہیں ہیں بہت شکریہ شاہی سید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ پر کے بعد ناظرین اے پی سی کا پہلا اجلاس ہوا میاں محمد نواز شریف نے تقریر کی اداروں سے متصادم کی باتیں کی تو بہت سا شور مچا ہنگامہ اٹھا جس پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کئی وزراء بولے پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے راکین بولے اس کے بعد پھر ٹویٹ آئی ہنگامہ مزید بڑا مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا لیکن کل ساوک وزیراعظم نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ آسی باتیں کہہ دیں جو قومی راز گردانی جاتی ہیں ان باتوں کا کہا جانا نہیں بنتا تھا وہ ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ان کی جانب سے کیا کہا گیا اس پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنرل ریٹائیڈ عمجد شویب صاحب جنرل صاحب کیا یہ باتیں آپ کو کرنی چاہیے لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جہاں پر پاکستانی میڈیا بھی ہے غیر ملکی میڈیا بھی موجود ہے تو کیا یہ غداری کے زمرے میں آتی یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میاں صاحب پچھلے دو دہائیوں سے جب سے جنرل مشرف نے ان کو نکالا اس وقت سے افواج پاکستان کے خلاف پاکستان کے مفادات کے خلافیت ساشنگ کرنا ہے جانبوچ کے کرتے ہیں یا ریسے ہو جاتی مجھے اس کا اندازہ نہیں لیکن بہرحال ایک جرم جرم ہے اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لیڈر نہیں ہیں یہ سوداگر ہیں اپنے مفادات کے اور اس کی وجہ سے یہ صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں اس میں ملک کا مفاد کہیں سامنے نظر نہیں آتا اور تیسرا جو اس کا مسئلہ وہ ہے ان کے اندر بہت زیادہ جو بہت بھرا ہوا ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ان کی فیملی دو سباب سارے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شتر کینہ ہے اس قسم کا کینہ ہے ان کے اندر کہ یہ چھوڑ نہیں سکتے اب بات یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ قوم کا سوچتا ہے وہ اپنی کینے کا تو نہیں سوچتا کہ بھی میرے ساتھ یہ وقت آپ نے دیکھا پچھلی جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں بھی ابتدا یہاں سے بھی کہ آپ کے الیکٹریٹ مزیراعظم کو بندوق کی نالی کے نوک پہ نکال دیا وہ دکھ ہے وہی وہی وہ جو بیس اپی سال پرانا اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہیں انہوں نے ان کو چاہیے تھا کہ کبھی خود بیٹھ کے بڑے ٹھنڈے دل دماغ سے سوچتے کہ یہ خود کیا کر رہے تھے انہوں نے ایک ٹیفا بابی سٹاف کو گھر بجوایا ایک پریزننٹ کو گھر بجوایا ایک چیف جسٹس کے اوپر حملے کیے پھر اس کے خراب پیسہ بانٹ کے بغاوت کرائی وہ سب کام انہوں نے کیے جو انتہائی ملون اور انتہائی گھٹیا کام سمجھے جاتے ہیں وہ لیاست کے کام نہیں ہیں اب ان چیزوں پہ اترائیں ہیں ڈان لیگ لینے کچھ لینے اب آجائیں یہ جو میزائل کی انہوں نے بات کی ہے یہ ان کے اٹھائے ہوئے حلف کے سو فیصد اس کی وائیلیشن ہے حکومت اس کا کیا کرتی ہے میں نہیں جانتا ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ حکومت کو اس کا بڑا سیریس نوٹس لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب چھپ تھے خاموش تھے انہوں نے زبیر صاحب کو نانچ کیا ہوا تھا جب تک ان کو امید تھی کہ شاید کوئی مل جائے گا مجھے نار وغیرہ اور فیملی بچ جائے گی تو وہ اس وقت تک تو چھپ رہے ہیں اب چونکہ وہ آس ختم ہو گئی اور پھر اوپر سے جو دوسرا ان کے اوپر ایک ان کو چرکا لگا وہ یہ تھا تو کیا میاں نواش نے جس طرح قومی راز آپ نے کہا ہے کہ یہ بالکل ان کے خلف کے خلاف ہے جو ان کا خلف تھا اس طرح آج روزانہ وہ کوئی نو کوئی ایک نئی بات کر دیتے ہیں اس سے یہ نئی بات جو ہوتی ہے سب سے زیادہ زینت بنتی ہے غیر ملکی میڈیا کی تو کیا ہمارے دارے اور ہماری حکومت ان کو روزانہ کی بنیاد پر ملک کے استحقام کے ساتھ کھیلنے دے گی دیکھیں میں بڑا حیران ہوں ہمارے سامنے الطاف حسین کا بلکل ایک کیس موجود ہے اور وہ اسی طرح پھر اس کو ہینڈل کیا گیا حکومت کو سوچنا چاہیے وہ کیا کرتے ہیں میں اس کے بارے میں نہیں کہا سکتا کیونکہ آپ کو بلکل انتازہ پتا ہوگا کہ میرا کسی سیاسی پارٹی یا کسی سیاسی شخص سے کوئی وابستہ میری وابستہ بھی نہیں ہے میرا تعلق نہیں ہے اس لیے مجھے علمی ہوتا لیکن کرنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ ملک کے مفادات جو ہیں وہ سب سے اوپر ہیں آپ کی انا میں عمران خان کا بھی کہتا ہوں کہ ان کو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے کیونکہ آپ نے نظام چلانا ہے اور نظام میں اپوزیشن کا ایک رول ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی انا رکھیں اونچی اور اپوزیشن کے ساتھ آپ بات نہ کریں تو ملک کے مفادات کے در جائیں کسی کی بھی انا ملک کے مفادات سے زیادہ نہیں ہے تو میں میں تو بڑا فاضح جانتا ہوں تو میں ان کا بھی یہی کہوں گا کہ ان کے اپنی ذاتی مفادات ملک کے مفادات سے ٹکرا رہے ہیں ان کا حساب کتاب لینا چاہیے ان کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے جنرل صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تین بار کا منتخب وزیر آزم ہو آئین اور قانون کا علم ہو لیکن وہ یہ بات نہ سمجھتا ہو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آئین اور قانون کے متصادم ہے قومی راز افشا کرنے کے مترادف ہے وہ یہ بات کر دے دیکھئے یہ سوچ اس شخص کے ذہن میں آتی ہے جو ریڈر ہو جو ذمہ دار ہو جس کو اپنے مفادات سے ہٹ کے کسی چیز کا حساب دے یہ چیز ان میں نہیں ہے اگر اخلاقیات ہوں آپ سوچیں وہاں پہ بیٹھ کے یعنی اخلاقیات کا انتازہ آپ کریں اخلاقیات اگر ہوں تو سپریم کورٹ میں جاری یہ تو یہاں کے لوگ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو ان کا دم بڑھتے ہیں ان کے اندر کیا شعور ہے یا دماغ میں پھوسا ہے وہ تو شرم سے ڈوب با جانا چاہیے مر جانا چاہیے کہ ہم جس لیڈر کو مانتے ہوں تو جالسہ دی کرتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کوئی اپنے مفادات کی وجہ سے سیاست کرتا ہے مفادات کی وجہ سے کام کرتا ہے اس کو اس چیز کا ادراک نہیں کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کھلوار کرنے آپ سوچئے کہ انہوں نے پتھان کورٹ کا جب واقعہ ہوا بھارت میں تو سینلنکہ میں یہ تھے وہاں سے ہمیں مجرم گردان دیا پاکستان ان کو کہاں میں جا کے تحقیق کروں گا بھی تو موڈی نے الزام نہیں لگایا تھا اور پھر آ کے آپ نے گجنباروں میں ایک ایف آئی آر درج کرا دی یہ آپ کے اور پھر اس کے بعد بومبے کا الزام بھی ہمارے اوپر لگا دیا شویب صاحب یہ تو سارا ہو گیا ہے شویب صاحب لیکن نمجرم صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آنے والے دینوں میں جو صورتحار نظر آ رہی ہے جو سب کچھ سامنے آ رہا ہے برطانیہ میں ہی بیٹھ کر پاکستان کے خلاف باتیں کیوں ہوتی ہیں ہر خر لیڈر وہاں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے کیا پاکستان حکومت جو ہے برطانیہ اس کو رابطہ نہیں کرنا چاہیے کیا آپ کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف گفت کو نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں بیٹھ کے کوئی بھی کسی اور ملک کے خلاف گفت کو نہیں کرتا دیکھیں برطانیہ کا اپنا ایک اصول اور وہ یہ ہے دو باتیں ان کے ذہن میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پیسہ کما کے لے کے آئے ان کو وہ پیسہ عزیز ہے وہ چاہیے ان کو رکھ لیتے ہیں وہ کوئی بھی لیکن جو اس طرح کے لوگیں جیسے انتا فسین تھے یا یہ ہیں یہ ان کو پناہ دیتے ہیں ان کی ایم آئی سکس انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ ان کو نہیں نکال لے دیتی لوگوں کو کیونکہ یہ ان کے کسی نہ کسی وقت ان کے استعمال میں آتے ہیں ان کے کام آتے ہیں میں آپ کو بڑے وسوق سے بتاتا ہوں کہ انٹیلیجنس کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے پاس رپورٹسیں کہ الطاف حسین کو ایم آئی سکس یوز کرتی ہے کراچی کو جب بھی دیسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ وہ انڈیا کی رو کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ جہاں پہ برطانیہ چاہتا ہے تباہی وہاں انڈیا کے ذریعے وہ کروائیں تاکہ وہاں برطانیہ سامنے نہ نظر آئے اور یہاں چونکہ انڈیا پہ شک پڑتا ہے ہمیشہ تو یہاں برطانیہ کام کرائے الطاف حسین کے ذریعے تاکہ انڈیا نظر نہ آئے تو یہ تو چیزیں ساری ان کی انٹیلیجنس مینج کرتی ہے وہاں پہ رانہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے کیونکہ ایک طرف مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب جلد واپس آئیں گے دیگر رہنما بھی یہی کہتے ہیں لیکن آج ان کا جو خطاب تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرے بارے میں جرے باکس دیئے ہیں اس سے میں انصاف کی امید کیا کروں یعنی انصاف سے اعتبار اٹھ گیا تو پھر وادشی راستہ بھی بند دیکھیں یعنی مجھے تو آج بھی میاں نواز شریف کی تقریر اس سے پہلے مریم اورنگ زیب کی تقریر اور باقی تقریروں کے بعد تو مجھے کراچی کے سارے حالات نظر آتی ہیں جیسے ہوتا تھا کراچی میں میں نے استیفہ دے دیا اور سارے اس کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں واپس آ جائیں تو آج یہی ہے کہ ایک طرف مریم کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب اکسان آ رہے ہیں اور دور سے طرف مسلم لگ نون کے لوگ ہیں نہیں میاں صاحب آپ نے نہیں آنا ہمیں آپ کی جان عزیز ہے ہمیں آپ کی صحت عزیز ہے اور بھئی یہ کونسی صحت ہے جس پہ ماشاءاللہ میں نے یہ شکل دیکھی ان کے اللہ انہیں زندگی دے صحت دے تندرستی دے پاکستان کے ایک بری جماعت کے وہ لیڈر ہے یہ کیسی بات ہے کہ وہاں پر وہ ایک آفیس کو بھی استعمال کر رہے ہیں چہل قدمی بھی کر رہے ہیں تکریریں بھی فرما رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے استحکام کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی سانمیت کے حراف ساتشے کر رہے ہیں تو وہاں سے بیٹھ کر تو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں انہیں آنا چاہیے بھائی جان میاں صاحب نے کوئی نہیں آنا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ان کے پاس جو وہاں پہ ٹارگٹ آب اس کو وہ اچھیف کر رہے ہیں اس ٹارگٹ پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں کیوں چوہے امجد صاحب آپ کیا کہیں گے کیا میاں صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ریپورٹس ہیں وہاں پہ آپ دیکھئے کہ بھی بہت سارے جو ڈپلومیٹس سے فوراں کوئی کٹھے ہوئے تھے کوئی کے جو جو امیر ہیں ان کا انتقال ہوا وہاں ڈپلومیٹس سے باتیں کرتے ہوئے لوگوں نے سنا ہے کہ جناب میاں صاحب کے اپنے بیٹے اور میاں صاحب کے جو 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 حسابکار کے بچے ہیں وہ باہر مختلف ڈپلومیٹس کو اپلیکشنیں دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف دے رہے ہیں یہاں تک کہ یہ جو موٹر ویپے خاتون کا واقعہ ہوا اس کا بھی کہ جناب بڑی ہومن رائٹ وائلیشن ہے دیکھئے کس طرح کی ظلمہ بربریت ہے وہاں پہ یہ کام وہاں پہ کیا جا رہا ہے انہوں نے بدماش پال کے رکھے ہوئے ہیں وہ جو تارک بٹ یہاں پہ قاتل تھا ناصر بٹ وہ وہاں پہ ہے اس کو ایک گھر لے کے دیا ہوا ہے مضافات میں باہر وہاں بیٹھ کے میٹنگز ہوتی ہیں اور وہاں پہ یہ اس طرح کی تیننگ اگر آپ موجودہ حکومت سے اختلاف رکھتے ہوئے اپنے ملک کی جو ساخت ہے اپنے ملک کا جو امج ہے آپ اس کو مجروح کرنے پر تلے ہوئے ہیں دوسری جگہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں قانون نہیں نافذ کیا جا رہا ہے ملک پر کسی اور کی حکمرانی ہے یعنی اپنے اختلاف کو ثابت کرنے کے لیے ملک کی ساخت کو مجروح کرتے رہے ہیں وہ آپ کی عزت کو گوار ہے بہت شکریہ امجد شیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی جس کے اندر اس وقت قائم مقام صدر بننے کے لیے دوڑ جاری ہے فیورٹ نام کون سے ہیں یہ تو رانا صاحب ہی بتائیں گے رانا صاحب کون سے دو گروپس ہیں کیا یہ دو گروپس ہیں یا ایک ہی گروپ کی اندر دو نام ہیں دیکھیں یاسر آج آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو اچانک وہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو خبر چند دنوں بعد بلکل کلیر ہو جائے یہ جو اچانک آج آپ نے دیکھا ہے نا کہ پہلے بھی یہ لوگ وزیر اللہ سے وزیر حظم سے ملتے تھے تو ایک نوٹس ہوتا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا آج یہ اچانک آپ کو بتا کیوں ہوا ہے کہ سب کچھ جو ہے بقیدہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی ہدایت پہ ہوا کیوں ان کی ہدایت پہ ہوا اس لئے ان کی ہدایت پہ ہوا شباز شریف گرفتار ہو گئے اب مسلم لیگ نون کے اندر مریم کے قریبی جو حلقے ہیں مریم کی قریبی جو ٹیم ہے وہ ہر صورت چاہتی تھی کہ اب آپ کی بار قیادت جو ہے پاکستان کے اندر ویسے تو وہاں سے قیادت مینواز شریف کر رہے ہیں پاکستان کے اندر قائم مقام کیونکہ یہ نائب صدر ہے نا تو قائم مقام صدر بن سکتی ہیں تو یہ کسی طریقے سے مریم جو ہے وہ قائم مقام صدر بن جائے اور قائم مقام صدر بننے کے بعد سارے احتیارت ان کے پاس آجیں اور یہ پھر یہاں پر اپنے پوری جماعت کو لیڈ کرے یہاں کی لے کر جائیں جبکہ اسی جماعت کے اندر ایک بڑی سوچ میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی سوچ اور بڑے اہم ترین سیاستدام جو قیادہ سمبلی میں کیا مسلمین ان کی ریر کی ہڈی ہیں اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ قیادت ہمیشہ وہ کرتا ہے جو مفاہمت کا راستہ جس کے پاس ہو جو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑنا جانتا ہو جو کسی نہ کسی طریقے سے لرائی کو ختم کرنا جانتا ہو اس لیے وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ مریم کی جگہ شاہدہ کان آباسی ہو سکتے ہیں مریم کی جگہ کوئی اور بھی آکے قائم کا ہم صدر بن سکتا ہے لیکن جب یہ باتیں بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئیں اور پارٹی کے جلاسوں کے اندر ہونا شروع ہو گئی تو پھر مریم کی طرف سے ایک بڑا سخت محصر کیا وہ سخت محصر یہی گیا کہ جو بھی ان کے بیانیے سے یا ان کی راستے میں آئے گا ان کے ساتھ یہی انجام ہوگا جو پانچ ایم پیس کے پیغام کسی اور کو دیا ان پچارے پانچ ایم پیس کے ساتھ کیا کرنا تھا جسنا آج ابھی مراد نے کہا کیا نام اس کا مراد صحیح نے کہا کہ دو پارلیمنٹین اور ان کو چھوڑنے والے بہت سے چھوڑنے والے ہیں بہت سے دعوے ہو رہے ہیں واللہ علم وہ آنے والے دنوں میں یہ بالکل سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد یہ انہوں نے مارا کسی کو ہے دکھایا کسی کو ہے اصل معاملہ یہ ہے ایک بڑی سوچ رکھنے والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ قائم کم صدر وہ بنے جو آگے کا راستہ صاف کرے اداروں سے تصادم نہ کرے لیکن ایک گروپ چاہتا ہے کہ ہر صورت میں مریم ہو اور اداروں سے تصادم بھی ہو اور دمائدم مست کلندر بھی ہو اسی وجہ سے یہ کاروائی ہوئی اب کاروائی کے بعد کیا ہے اب یہ ساتھ یا آٹھ کو ایک اجلاس بنا رہے ہیں قومی سملی اور سینٹ کے تمام ارکان جو ان کے ہیں اور ٹیگر ہولڈرز کا اب ایک میسیج اس میں جائے گا اس سے ایک یا دو دن بعد اجلاس ہوگا تمام خاص کر پنجاب کے ٹیگر ہولڈرز اور پنجاب کے ارکانے اسمبلی جو ان کے ہیں ان کا اس پہ بھی یہ میسیج جائے گا اس کے بعد یہ میسیج یہ دونوں اجلاس بلانے سے پہلے ایک میسیج دے دیا گیا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ پارٹی میں نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اسی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر مزید خوف بھی پیدا ہو گیا ہے اور اب یہ سینئر لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت اچھا نہیں ہے تو وہ آنے والا جب وقت پارلیمنٹینین کو یہ لگیا اچھا نہیں ہے تو وہ پارٹی کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں مفاہمت اور مزاہمت کے دو گروپس بن چکے ہیں ایک گروپ مزاہمت والوں کا حامی ہے دوسرا مزاہمت والوں کا حامی ہے مزاہمت والے ذرا تھوڑے سے جوشیلے ہیں مفاہمت والے ہیں وہ پرانے لوگ ہیں پرانے پارٹی کے ساتھ ہی ہیں وہی اشاہتیں ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے سیاست کو آگے بڑھایا جائے اب آنے والے دن ہی فیصلہ کریں گے کہ مزاہمت گروپ جیتا ہے یہ مفاہمت گروپ جیتا ہے ناظرین دیلا سٹار سے مجھے اور رانہ عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے بارے